راجستان کی دودو تحصیل میں واقعے سابر جھیل پرندوں کی ایک محفوظ آماجگاہ ہے سردیوں کی آمد پر کھارے پانی کی اس جھیل میں ہزاروں مائیگریٹری پکشی یا پرندے یہاں آتے ہیں اور گرمیاں شروع ہونے تک وہ یہی رہتے ہیں پچھلے دس دنوں میں جھیل کے اطراف میں دس ہزار سے دادہ پرندے پرسرار طور پر مردہ پائے گئے ہیں ان پرندوں میں فلمنگوز کئی طرح کی بدخیں اور مرغابیاں شامل ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ ان پرندوں کی موت جھیل کے پانی میں آلودگی یا کسی وائرس سے ہو رہی ہے سمبابت ہے یہ ڈیزیز ایوین باٹولیزم ہے ایوین باٹولیزم ایک جہر کے قارن ہوتی ہے ٹاکسن کے قارن ہوتی ہے جس کو باٹولینم ٹاکسن کہتے ہیں تو جو واتاورن کے ڈیفرنٹ کارک ہیں فیکٹرز ہیں اور جو ان کے لکشن ہیں پکشیوں میں جو آ رہے ہیں پیرلیسز کے ونگز میں پیرلیسز کے اور اس کے آدھار پر یہ لگتا ہے کہ یہ ایوین باٹولیزم بزیز ہے اس بیماری میں لکوے سے پہلے پرندوں کے پربیکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لکوہ پورے جسم کو مفلوچ کر دیتا ہے پرندوں کی موت کی تفتیش کئی لیورٹریز میں کی جا رہی ہے پرندوں کی بیماری مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے مردہ پرندوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا ہے بیمار پرندوں کو وہاں سے نکال کر ان کا علاج کیا جا رہا ہے محکم جنگلات کے ماہرین سامر جھیل کے اطراف میں موجود اور نئے آنے والے پرندوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی